انشان کی مصبت سوچ اس کو بہت بڑا فائدہ دے سکتی ہے جبکہ آپ کی منفی سوچ آپ کو اچھائی کے اندر بھی نقصان کا پہلو ظاہر کر کے دے گی جس سے آپ کو کوئی بھلائی ظاہر نہیں ہوگی مصبت سوچ کا فائدہ اس اندازے سے لگائیے یہ ایک حقیقت پر مبنی واقعہ ہے کہ ایک سیٹ، ایک بوس، ایک بزنس آنر جس کا جوتوں کا بہت بڑا کاروبار تھا اور وہ جوتوں کی منیفیکچرنگ کیا کرتے تھے اور انہوں نے اپنے ایک سیلز مین کو بھیجا اور کہا کہ فلاں گاؤں میں چلے جاؤ اور یہاں جا کر آپ نے سروے کرنا ہے کہ کیا ہم یہاں پر جوتوں کا کاروبار سٹارٹ کریں شیوز کا کاروبار سٹارٹ کریں تو ہمیں سیلز آئیں گی یا نہیں آئیں گی ہمارا کاروبار کیسا چلے گا اس کا منیجر وہاں جاتا ہے اور جا کر دیکھتا ہے کہ فلاں گاؤں میں تو سب کے سب ننگے باؤں پھرتے ہیں اور کوئی جوتا پہنتا ہی نہیں ہے تو اس نے واپس آ کر اپنے سیٹ کو کہا سیٹ صاحب یہاں پر تو ہمارا کاروبار بلکل بھی نہیں چلے گا یہاں تو کاروبار کرنے کا ایک فیصد بھی فائدہ نہیں ہے اگر آپ نے یہاں کاروبار شروع کر دیا تو آپ کو سو فیصد نقصان ہوگا آپ کے پیسے برباد ہو جائیں گے اور آپ کی کمپنی ڈوک جائے گی سیٹ اس کی باتیں سنتا ہے اور خاموشی کے ساتھ اپنے دوسرے سیلزمین کو وہاں بھیجتا ہے جب وہ وہاں سروے کرنے جاتا ہے اور وہ بھی یہی کچھ دیکھتا ہے کہ اس علاقے کے اندر کوئی بھی شخص جوتے نہیں پہنتا اور واپس آ کر پتا ہے وہ سیٹ کو کیا کہتا ہے سیٹ صاحب ہم اگر یہاں پر کاروبار شروع کریں تو ہمارا کاروبار بہت چلے گا ہمیں بہت زیادہ منافع ہوگا آپ کی کمپنی ترقی کر جائے گی اور آپ کو بہت زیادہ پروفٹ ہونا ہے سیٹ پوچھتا ہے کہ اس کی وجہ بتاؤ وجہ کیا ہے وہ کہنے لگا کہ سیٹ صاحب جس علاقے میں ہم نے جوتے کا کاروبار کرنا ہے اس علاقے میں تو سارے کے سارے ننگے پاؤں رہتے ہیں کوئی ایک بھی شخص جوتا نہیں پہنتا اگر ہم تھوڑی سی ان کی ذہن سازی کریں تو یقیناً یہ لوگ جوتے پہننے پہ امادہ ہو جائیں گے اور ہماری سیلز میں بہت زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور اس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس علاقے میں ہمارا کوئی کمپیٹیٹر بھی نہیں ہے کوئی مدد مقابل بھی نہیں ہے ہم اس مارکیٹ میں اس علاقے میں صرف اکیلے ہی ہوں گے جو سب سے زیادہ سیلز کرنے والے ہوں گے سیٹ کو اس کی باتیں بہت پسند آتی ہیں اور حقیقت ہے کہ اگر آپ کسی ایک پہلو کو دیکھیں اور اس کے اندر سے مصبت سوچ کو جاگر کریں اور اچھا کرنے کی کوشش کریں اور آپ کی نیت اچھی ہو تو اس میں آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوتا ہے اس کی بجائے کہ اگر ہم نقص نکالنا شروع کر دیں اور نیگیٹیوٹی کو ہم پھیلانا شروع کر دیں تو کسی صورت بھی ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا تو کسی صورت بھی ہمیں فائدہ حاصل نہیں ہوگا